سجدنا مولانا محمد نبارک وسلم میٹر ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسویشن آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ بز میں عقیدت شہداد سیدی کے ساتھ میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہتا ہوں عشر الرحمت گزر رہا ہے اور ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے لئے کامیابیاں عطا فرمائے ہمارے مرہومین اس دنیا فانی سے جو کوچھ کر گئے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور ہم پر اپنے خاص کرم اور خاص فضل فرمائے ہم بز میں عقیدت سجاتے بھی اسی لئے کہ ہم حضور کی سنا و توصیف کریں اور اپنے رب زلجلال کی حمد باری طالع پیش کریں اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ فرمائیں بہت معروف شخصیت آج میرے ساتھ موجود بز میں عقیدت میں کسی تعروف کی متاج نہیں اللہ پاک ان کو بہت عزتوں سے نوازا اور شہید کی بیوہ ہے وہ محترمہ نورین اسلم صاحبہ اسلام علیکم کیسی میڈم ٹھیک 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 آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں بز میں عقیدت میں آپ آئیں میں تمہاری سے بیٹر ڈیوز کا شکریہ دا کرتی ہوں جو ہر ماہ ہر سال اس رمضان کی محفل کو سجاتے ہیں بڑے جوش انداز سے تقریباً میں دوسرا تیسرا سال ہے آپ کے ساتھ شکریہ دا ماشاءاللہ تیسرا سال ہے آپ کا ماشاءاللہ یہ شکریہ مجھے ہی زیادہ حاصل ہوتا ہے اس چینل سے اور معروف ناتخان بہت اچھا پڑتی ہیں آپ میں تعریف کرواتا ہوں فائزہ کامران صاحبہ سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کیسی ہیں آپ ٹھیک ٹھیک السلام علیکم میں بالکل ٹھیک مالحمد اللہ اچھا گزر رہا ہے ماشاءاللہ مالحمد اللہ مالحمد اللہ اچھا گزر رہا ہے اور آپ کا اور میٹرون ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ اپنی برزن میں یاد رکھتے ہیں جی جی آپ کبھی شکریہ پاتی ہیں جزا کرنا ریکور معروف ناتخان الہاج خرشید احمد صاحب کے سابزادے بہت خوش الہانی سے پڑتے ہیں بہت خوبصورت پڑتے ہیں آپ مختلف چینل سے ان کو سماعت کرتے ہیں جناب حسان بن خرشید آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم بہت شکریہ شہداد بھائی آپ نے یاد کیا ان پرنور ساتھوں میں اللہ پاک آپ کی بزم کو ہمارا بیٹھنا جمع ہونا پڑھنا سننا ہماری جو بزم ہے یا ذل فکار بھائی سے منصوب ہے بس میرا آنا بھی یہاں پر شہداد بھائی آپ سے تعلق جو ہے ذل فکار بھائی سے میری جو محبت تھی جو دوستی تھی جو بھائی بندی تھی اللہ پاک ذل فکار بھائی کے درجات میں مزید بلندی آتا فرمائے آمین اور آپ ان کے لیے سجادتے ہیں ان کے نام کرتے ہیں بزم اللہ پاک آپ کے جذبے کو سلامت رکھیں بہت شکریہ بہت شکریہ حسان بھائی میں چاہوں گا کہ بزمیعقیدت کا آز ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ دیکھتے ہیں بزمیعقیدت شہداد سیدی کے ساتھ حسان نے بہت خوبصورت حمد باری تعالی پیش کی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اچھا نورین صاحبہ بتائیں رمضان کیسے گزارتی ہیں ماشاءاللہ رمضان بڑا بیزی چل رہا ہے رہتا روٹ پہ ہوتا ہے پانچ سو بندوں کا ارینجمنٹ ہاں آپ کی تو ماشاءاللہ چودیز پانوڈیشن بھی ہے بس وہ پیکنگ بھی ہم خود ہی کر رہے ہوتے ہیں دن ایسی کر جاتا ہے شہر شرابہ پھر گھر میں بھی انٹیریئر کنسٹریکشن چل رہی ہے ساری ایکٹیوٹیز آپ خود کرتی ہیں ہر چیز میرے بچے اٹھ کر ایک جھوٹا نہیں پہنتے خود آپ سوچیں میں نے اتنے نواب پالے ہیں باپ کے جانے کے بعد سوارے کام خود ماسی بھی خود بنی ہوتی ہوں اچھا اللہ کا کرم میں ہر فرمولا ہوں ماشاءاللہ تو افطار میڈم آپ کا گھر پہ ہوتا ہے ہر گھر زیادہ تک گھر پہ گھرتی ہیں جو آپ کا جو فارمیلیشن کا جو کام میں افطاری کا وہ آپ کا سٹاپ سب دے کر ہوتا ہے وہ لڑکے 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 مگر آخری افطاری میری روڈ پہ آئی اچھا روڈ پہ گھرتی ہیں میں غریبوں کے ساتھ کرتا ماشاءاللہ ہم آپ کا سپیشلی شکریہ بھی عدا کرتے ہیں کیونکہ آپ کی تعاون سے یہ ٹرانسمیشن ہم کرتے ہیں ماشاءاللہ یکم نمیدان سے چاندرہ تک انشاءاللہ اگر لی ٹرانسمیشن سے زیادہ اچھی جائے گی انشاءاللہ کیونکہ ابھی رمضان میں ہم اپننگ دے رہے ہیں چودری فانڈیشن کے ابھی تک میں نے زندگی میں کسی سے کوئی دس روپے کا فنڈ نہیں لیا جو کیا چودری صاحب کی سہل رہی اور ساری چیزیں خود منیج کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاکہ آپ کو توفیق دے اور ہم دعا کرتے ہیں علاوہ چودری حسن صاحب کے درجات کو بلند فرما ہے میں چاہوں گا فائدہ کامران صاحبہ حضور کی بارگام حدیعہ نات پشکے نہیں قطرہ مانگی جو کوئی تو سے دریا دے دے قطرہ مانگی جو کوئی تو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنہ دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنہ دے دے قطرہ مانگی میں اسے زاز کے لائک تو نہیں ہوں لیکن میں اسے زاز کے لائک تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہم سائے گی گم گم بدے خزرا دے دے مجھ کو ہم مجھ کو ہم سائے گی گم گم بدے خزرا دے دے قطرہ مانگے اور یہ تیری ناد کا اعجاز نہیں تو کیا ہے یہ تیری ناد کا اعجاز نہیں تو کیا ہے دے قدم اٹھے تو زمانہ مجھے رستہ دے دے قدم اٹھے تو زمانہ مجھے رستہ دے دے قطرہ مانگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ فائضہ کمران صاحبہ بہت خوبصورت حدیانات پر اشکی اللہ پاک قبول فرمائے اچھا مجھے یہ بتائیں میڈم چودری اسلام فاؤنڈیشن کی صرف یہ ایکٹیوٹیز ہیں افطار کی اب کچھ اور بھی ایکٹیوٹیز آپ کر رہی ہیں ہم بڑھائیں گے اب کام کو ابھی سٹارٹ کر رہی ہیں ابھی جا کر کل ایک جگہ سے میری جو مجھے پلوٹ اناؤنس ہوا تھا چودری اسلام پہ نا تو اس کا لیٹر مجھے کل مل گا اچھا میڈم ماشاءاللہ تو میں نے کہا ان کو سیل کر کے چودری فاؤنڈیشن میں فنڈ بھی ابھی جا کر ریلیز ہوا ڈیڑھ سال لگا ڈیڑھ سال کے بعد تو چودری صاحب کی فیملی کو ایسے معاملات میں اتنی پروبلمز دیکھنے پڑے تو عام آدمی تو بہت پریشان ہوگا تک میں خود سے کور کرتی گئی تو میں لوگوں کہتی تھی زیادہ میس پوزیو پہ تب بھی نہیں کیوں کہ بندہ ڈننگ پوزیشن میں ایک بار بات کر میرا ایک اصول ہے برہل اب جا کر ملیس ٹریڈ بینک آپ کو اکاؤنٹ جب جاری کرے گا کہ وہ سارا ویزٹ کرے گا آفیس کا اور بنا بس آفیس رہ گیا کام پورا ہوا ہے ورکر مجھے کوئی ایسے چاہیے جو میری طرح ہو اگر پیسے سے ساری دلچسپی رکھیں گے تو کام کبھی سچائیت نہیں اترتے اور میں کبھی بھی دور آئیلی بات اس طرح نہیں کر سکتی کہ میں اپنے رب سے وعدہ کیا ہاں جب میں اے میرے رب مجھے عوام کی خدمت کا موقع دے جس میں میرا رب خوش ہو جائے دیکھیں میڈم پاکستان میں اور اسپیشلی کراچی کے اندر تو بہت ساری ویل فیر کام کر رہی ہیں کر رہی ہیں میں نہیں کہتی ٹھیک ہے نا بہت ساری ویل فیر کوئی دسترخان پر کام کر رہی ہیں کھانا کھلانے پر کام کر رہی ہیں لیکن میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جہاں تک ہمارا ہاتھ جائے گا ہم کوئی کام یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک کریں گے شادیاں ہوئی ہوسپیٹل ہوئے جو بھی ہوگا ہم وہ ڈیل کریں گے سفید کوش فیملی پر کام کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضرورت ہے اس ٹائم پر وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ چیز میں میڈیا پر نہیں شو کرتے وہ چیز اچھی نہیں ہے بس ایک فاؤنڈیشن ہے وہ آنی ہے مطلب جو کام آپ بیک گراؤنڈ میں کر رہے ہیں اس کو میڈیا پر لانے کی ضرورت ہے وہ ضائع ہو جائے گا بلکل لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سفید پوش آدمی حسان بھائی آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے میں ستنی بار تین سال سے ملاقات کر رہے ہیں نہیں آپ کی تو ایکٹیوٹیز ہیں نہیں انسان ایکٹیوٹیز کو چھوڑیے انسان کسی کی دل ارادانی شخصیت سے جج بھی کر لیتا ہے بلکل بلکل ایسا کیا یہ وہ جھوٹ بولتا ہے نہیں نہیں آپ کی تو معاشرہ ایکٹیوٹیز ہیں لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ ہماری جتنی بھی ویل فیڈز ہیں ہم تو میسیج دیتے ہیں ٹی بی بیٹھ کے میسیج ہماری یہ ہے کہ کوئی سفید پوش آدمی کوئی فیملی آپ یہ بتائیں دسترخان میں جائے کھانا کھائے گی سیلا نہیں نہیں جاتے وہ انڈرگراؤنڈ ہوتے ہیں مطلب ایک کال کی سسٹم پہ ہوتے ہیں کہ میں نے جب مجھے یاد ہے تھرڈ برسی تھی جب چودری صاحب کا نیم پڑھا روڈ پہ اس دن میں نے اس کیا تھا کہ سیلری جتنے جب تک ہے اس کے بعد پینشن جب تک میری زندگی ہے وہ غریب عوام کے کام آئے گی کام تو وہ ہی ہو رہا ہے بلکل ہے صحیح آپ کچھ پردہ پوش وائٹ پوش سفید لوگ ان کا میں کیسے بتاؤں دیکھو عزت اگر امیر کی ہے تو غریب کی بھی ہے وہ اللہ بھی دیتا ہے ان کو غریب کی بھی ہے یہ آزمائش ہے کسی کو دے کر اور کسی کو چھین کر یہ یہاں کی آزمائش ہے سفر میں منزلیں آگے ہیں دیکھیں میڈم نیت جو ہے نا وہ تا اللہ جانتا ہے بہتر ٹھیک ہے نا کہ انسان کی نیت کیا ہے ہم نے لاسٹ رمضان ٹرانسوشن میں دس فیملی کے اوپر کام کیا تھا الحمدللہ اب اس کی ذمہداری ہم پر تھی ان دس فیملی کی لیکن آپ بلیو کریں با خدا جب ہم نے اس فیملی کو دیکھا نا ہم نے ایک شخص کو دی مشین کپڑے سینے کی مشین دلا کے دی کم سے کم اٹھائی زار بھی یہ مشین آئی تھی اس شخص نے کہا یہ میرا روزگار سٹارٹ ہو جائے گا ہم نے اس شخص کو دلا کے دی اس وقت ایک اور اس نے مشین پرچیز کر لی الحمدللہ وہ کہتا ہے شداد بھائی میں نے ایک اور مشین خرید لی جو کہ میں نے گھر میں بیڑھ کے کام کرتا ہوں اب دیکھیں نا ہم نے ایک لینے والے کو دینے والا کر دیا ایسا ہی میں نے ایک سپن کھولا تھا لانڈی سائٹ سے آگے کٹنگ سٹیچنگ اور دس مشینیں لے کر دی تھی مشینوں کا بھی مجھے نہیں معلوم وہاں بعد میں چار سال بعد پتا چلا وہاں کوئی فانڈیشن رن کر رہا ہے میرے آگے تو کچھ اور آئے نا بہن 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 بول کر وگر میرے خدا کے پاس تو میری نیت سال ہی گئی بالکل بالکل نیت تو وہ میں نے پھر وہاں سے کلوز کیا کہ میں نے کہا اب جو خوکا ڈریکٹلی کروں گے وہ زیادہ بہتر ہے ابھی لاہور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے کسی کا بچہ بڑا بیمار تھا وارال دو تین دن صرف میں ڈلے ہوئی تو سمجھے شاید باجی چھوک بولتی ہوگی مطلب بیزی اتنی ہوتی ہوں ہاں میں اندازہ ہمیں ایک اسلام کے بغیر خیر ساری بری میں نے سیٹ اپ خود ہی سما لے تو شروع سے میری عادت رہی ہے چودری صاحب تو صرف میں ان کو کہتی تھی ایک ٹریکل دبانا آپ کا کام ہے ٹریکل دبانا مطلب جوب پہ رہنا انہوں نے بھی زندگی میں اٹھ کر اپنے کبھی سیکنڈ روم میں نہیں گئے کہ کیا ہے ایسی لائف تھی سارے گھر پرچے سیل انٹیریر سارا کام میرا عید کی سیٹنگ سب کی دو نو تین اگرانوں کے کپڑے سب سے پہلے سب کو پورا کرتے ہیں پھر میرے گن میں آ جاتے ہیں ابھی تو کرتے کرتے انڈ میں میری عادت شروع سے چودری صاحب نے ایسی بیلڈ کر دی ورنہ کوئی اور عورت اتنا بڑا بیڑا نہیں اٹھا سکتے یہ میرا چیلنس ہے کبھی اتنیوں تینشنیں بھی تو ساتھ ہیں آپ کو تھرنٹس بھی ساتھ چلتا ہے زندگی تو خدا کی عطا ہے بغیرتی کی موت تو میں بھی نہیں مروں گی اللہ باقی کوئی حمد دے امین امین حسن بھائی حضور کی بارگاہ میں حدیانات پیش کریں کشم دور پہ امبر میں اٹھایا جاتا کشم دور پہ امبر میں اٹھایا جاتا بہ خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا اور خاق ہو جاتا ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بز میں عقیدت میں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ میٹر ون نیوز کے خصوصاً شریعت بز میں عقیدت شہدہ سیدی کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت خوبصورت پینل ہے اور میں یہ پوچھوں گا میڈم سے میڈم یہ بتائیں کہ مدینے پاک کب کب حاضری ہوئی آپ کی میری چالیس عمرے ماشاءاللہ اور ایک حاج اکبر ہے 2014 جب چودری صاحب شہید ہو گئی تھی اکتوبر میں حاج تھا اور میں نے 2007 میں بھی تھا اس وقت چودری صاحب جیل میں تھے بس وہ دعا رنگ لائی کہ اللہ میری زندگی میں جب بھی موقع آئے تو حاج اکبر مجھے عطا کرنا میرے رب نے مجھے دیا موقع پورا کیا بات ہے بس یہ کرونا اور دو تین چار سال ہو گئے رکھ گئے پہلی حاضری کب ہوئی آپ کی مدینے پاک میں مجھے دراصل میرا کیا بتاؤ میری سب شادی ہوئی تھی دو سال کے بعد مجھے خوابوں ہیں آنے لگ گئی تھی کہ میں عمرہ کرتی ہوئی کعبہ کا تواہ اور پھر چودری کی زندگی مانگتی ہوئی تو پھر چودری صاحب چودری صاحب کہتے ہیں مجھے اب بھی عمرے کا ٹائپ گریب آتا تو میری عمرے ہی سب ہو جاتے خوابوں میں تو میں سامجھ جاتی تھی میرا بلاوا آ گیا تو چودری صاحب کو اس ٹیس پر لانے والی ہی میں تھی انہوں نے سینتیس عمرے کیا چودری صاحب نے زندگی میں ان کے جانے کے بعد پابلے کے ان کا حاج اکبر بھی میں نے حاج بدل کر آیا ہے کہ بس ان کے عمرے ہوئے موقع نہیں ملا تھا جبکہ ہم عمرے پہ جانے والے تھے جب ان کی شہادت آگئی دو دن بعد میں نے ہم سے یہی کہا تھا کہ آپ دس دن چھوٹی لیں میرے ساتھ عمرے پہ چلے گا بولا آپ یہ چاہتی ہیں عمرے کے نام پہ تو لازمی ہے کون بولے گا بولا آپ اس کا مطلب ہے یہ چاہتی ہیں کہ میں اس دنیا سے مو موڑنوں لوگ کہیں کہ چودری کول دیکھ کر نبانہ نہیں جانتا جان دے کے گزر جاؤں گا میں نے کہا بس دس دن کے عمرے پہ چلتے ہیں میں ہمیشہ پہلی نگاہ میں زندگی کے پوری جتنے میں نے عمرے کیا جتنی بار میری کعبہ پہ نظر چودری کو مانگا میں نے کہ اللہ میرے اسلم کو زندگی عطا کرنا وہ گئی میریز مانگتے تھے انہوں نے توبہ کا دروازہ بھی پاس کیا ہے چودری اسلم میں 27 جولائی کو تو میں نے کہا آپ نے کیا مانگا بولا شہادت شہادت مانگی بولا ایک رحمان اوپر ہے تو میں نے اس سے اپنی شہادت کی تمنا کیے زندگی بار ان کو تمنا تھی موجبیوں میری شہادت آئے پھر شہادت پورے پاکستان نے دیکھی اللہ نے کتنا مقام دیا کتنی عزت تھی آج پورے پاکستان کی پولیس کے اندر اتنا بڑا مقام کسی کے پاس نہیں ہے اور یہ بہت بڑی ایک خدا کی طرف سے انعیت ہے سمجھیں ہمارے اوپر کہ ہم وہ فیملی بنے ہیں واہ واہ بہت افسران شہید ہوئے پولیس میں لیکن اللہ پاک نجو چودری اسلام پھر میں آئی اس میدان میں چودری اسلام مار لوگوں کی رائے اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ میرا شہر کسی میدان میں گھرائے اس کی شہر نہیں بھی کبھی نہیں گھرائے گی مردے بھی تو کچھ لوگوں کے بیچ میں ابھی میں نے اپٹی اے تھی پگرینز کیے تے انہوں نے کہا کہ چودری کے ساپ یہ کپڑے کھیلیں وہ ماں ہی نہیں ایسا بیٹا پیدا کرتی جس کے بھی چودری جیسے کپڑے کھیلے ہو چاہے میں نے کئی بار چودری سے راتوں کو بھی بات کی میں بھی چھے ہاتھ مہینے میں بولتی تھی کہ ٹریک تھوڑا سے بدل دو میڈیا سے چینج کر لو بولا نہیں کروں گا دشمنوں کو اگائی دیکھ کر مارتا ہوں کہ میں کام کرتا ہوں کراچی بیٹھوں یہ وعدہ ہے میرا جب کراچی صاف کروں گا تو پھر میں آخری کفن باندھ کر ادھر تر جاؤں گا میں نے ایسا شہر اپنی زندگی میں میں یہ نہیں کہتی میرا حضر میں میں نے دپارٹمنٹ میں بھی ایسا بڑا شہر نہیں دیکھا کہ ہی پہ بھی جو میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا اللہ پاک شہید چودے عصم صاحب کی درجات کو بلند فرمائے میں چاہوں گا کہ فائدہ کامران یہ خوبصورت ہے جی انات ملج پالا دلڑ لگیا ملج پالا دلڑ لگیا میرے تو ہم پرے رہن دے ملج پالا دلڑ لگیا میرے تو ہم پرے رہن دے میرے تو ہم پرے رہن دے میری آسا امیدہ دے سدا بھوٹے ہرے رہن دے میری آسا امیدہ دے سدا بھوٹے ہرے رہن دے اور خیال یار خیال یار بچ میں مستر رہا ہاں دنے راتی میرے دل وچ سجن وستا میرے دل وچ سجن وستا میری آسا میرے دی دے تھے رہن دے ملج پالا دلڑ لگیا میرے تو ہم پرے رہن دے اور کدھی بھی لور نہیں پینے میں نوں دردرت جا ور دی ملج پالا دمگتا ہاں ملج پالا دمگتا ہاں میرے پلدے بھرے رہن دے میں لج پالا دامنگتا ہاں میرے پلدے بھرے رہن دے حسان بے آپ کو آتا ہے اس کا مکتا نہیں آتا واہ واہ کیا بات ہے بہت خوبصورت میں لج پالا دی لڑ رہ گیاں کیا بات ہے سبحان اللہ اچھا میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو کیا میسیج آپ دیں گی اسپیشلی خواتین کو کیا میسیج دیں گی کس حوالے سے دیکھیں نا آپ ماشاء اللہ آپ کے حزمین شہید ہو گئے میں بڑی کچھ نصیب ہو رہتا ہوں اس پاکستان کے اندر جس کو یہ شادت میلی چودری کو میں اس کی میسیس بنی ہوئے فیملی پڑی تکلیف ہے زندگی کا حصہ آئیں گی بات سنیں کیا کربلا سے بڑے واقع آتا ہے وہ بچے بھی تو تھے تو اسلام کے اندر کتنی تکلیفیں آئیں گے ہم کہاں کھڑے ہیں ہم تو بہت لکھی ہیں صرف دو چیزوں سے گھبرانے کا نام زندگی نہیں ہے جس دن رب نے لکھی ہے وہ تے ہے اس سے آگے ایک گھنٹہ بھی نہیں دو منٹ بھی نہیں تو لہٰذا اپنا ایمان پہلا ٹائٹ رکھو اس کے بعد تو دیکھو بچھڑنا ملنا ملتے تو شروعات میں ہیں پہلے کون جاتا ہے ہم دونوں کے اندر یہ ایک جنگ تھی husband and wife میں میری دعاواتی تھی اللہ پہلے مجھے مارنا اللہ اکبر میں یہ منظر نہیں دیکھ سکوں گی چودری کا فرج سمداز سے میں نے اس کو اٹھایا اس پل اگرلے پانچ منٹ میں میرا چیلنج ہے میں نے تو سیاستدانوں کے بچوں کو بھی روتے دیکھ رہا میں نے اپنے بچوں کو اقرار اللہ حسن کی وائف سب میرے سامنے تھی مجھے نہیں معلوم تھا تو میں پہلی جیسے میں نے اپنا گیٹ کھولا گھر کا تو بچوں کو پہلے سائٹ کیا ان کو میں تسلی دیتی رہے آخام سے نہیں آپریٹ ہو رہے پاپا زندہ ہے میڈیا ایسے تب کر رہے کہ خطرات ہے پاپا کو میری بچے میری وجہ سے کہ ماں سچ بولتی اس پل کیونکہ میں ہسپٹل میں وہ اکیلے وہ ایک گھر میں قرآن مچا ہوا میرا ایک بیٹا پونٹ لڑنا وہ اس کے ہاتھ پاپ مڑ گئے گئے تو میری بیٹی نے سمالا اس کو اس پل اس کا حسلہ میرے بچوں نے میرا بھرپور ساتھ دی اس میں تانوے اپنے غموں کو اپنے روم تک رکھا ہے کیا بات؟ کہ ماں ہماری ہمیں سنا دے گی غیرت کے نام پہ میں نے کہا یہ بیٹا لوگوں کی مبارکی کا مقام آیا ہے یہ گھرانا شہید کا ہوا ہے آج کی تکلیفیں کل کی راہتیں ہوں گی کیا بات؟ یہ ہر ایک بندہ تکلیفوں سے مطلب لوگ بیزار ہو کر بات کرتے ہیں نا بھاگ جاتے ہیں بھاگتے ہیں میں بیس سال چودری اس اسلم کے ساتھ پل پل رات آج اٹھائیس سال پورے کر گئی راتوں کو جاگ لیں گے سپائی بن کر گئی میں نے ابھی ایک پرگیم میں کہا کہ ہم نے ڈیوٹیاں کی اپنے مردوں کی یہ میرا کلہ چیلنج ہے اس دور کے اندر جو ناخن بھی کاٹتی ہو وائف اور اس کو آتھوں سے بھی کھانا کھلاتی ہو سارا کچھ میں کر دی تو میرا حزبن بڑا لکھی تھا اس نے مجھے جنیا میں کہا کہ نورین مجھے گناہگار مت کرو اور میری آپ کو میں نے اس دنیا میں اپنے لئے مانگا ہے یہ خواب میں اب وہ عورت بن گئی جس کا مجھے یقین نہیں تھا چودری آپ کو سلام پیش کرتا ہے وہ خدا کا ریل شہید ہے اس بات کا دعوی میں کر سکتے چودری صاحب نے پولیس کا مرال بہت اونچہ کیا ما شاہ اللہ اس وقت کیا مرال ہے میڈم پولیس کا پولیس کے اندر دیکھیں اس وقت جو کام ورکر ایسے رہن کر کام تو کرتے ہیں روڈ پر کون کھڑا ہوتا ہے پولیس ہی گھڑی ہوتی ہے سپائی ASI انسپیکٹر ان کی ترقی ابھی تک سندھ کے اندر رکی ہوئی ہے رکی ہوئی ہے تینوں سوپوں میں ہوگی ان کو نہیں دے رہی باقی چودری اسلام نے پوری پولیس کو ہاتھ دے کے رکھا ہے سب کے حق کی جنگ لڑتا رہا ہے وہ اندر اب وہ سسٹم نہیں رہے اب پولیس ہائی جیک ہوگئی ہے سیتھی بات کروں سارے پڑھ لکھ کر آتے ہیں کوئی انپڑھ تو پولیس میں کوئی بھی نہیں برتی ہوتا وہ دور ختم ہوگی جب سپائی انپڑھ 5 to 7 8 والے برتی ہو جاتے تھے اب تو گریجویشن میرے حال میں انٹر پسپائی بھی ہے پر بات ہوئے ان کو محکا نہیں ملتا میڈم آپ کی فیملی سے بھی تو آپ کو بیٹا آ رہا تھا شاید آپ بتا رہی تھی بیٹا سال آ رہا ہے اچھا بھی آ رہا ہے بلیس کے اندر اچھا ما شا اللہ بس ریڈی سمجھیں بس دستک دینے والی ہوں چلی اللہ پاک میڈیا بھی ہوگا وام بھی ہوگی آئی جی ہاؤس بھی ہوگا سی ایم ہاؤس بھی گیر لوں گے شرابت کبھی نہیں کرتے لوگ ورنہ میں اس شہید کی بیوہ ہوں اور چودری اسلام کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پتے کتنی عزت میں دی جس پہ آٹی کال امریکہ انگلینڈ کتنے ممالک نے لکھے مطلب اس کے کارناموں کی وجہ سے اور ہمارے اندر سندھ پولیس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ بیوہ کب چپ ہو گئی ہوں اس کو کب خاموچ کرائیں کیوں حق دار ہیں جو اس ملک کو اپنا خون دیتے اس مٹی ماں کو ان کی فیملی حق دار ہوتی ہے مجھے تو لوگوں نے یہ کہا کہ آپ بے وکوفی کرتی ہیں آپ بیس سال وہ قربانی تنی بڑی چودری اسلام کی دے چکی ہیں جوانی میری ساری گئی اب آپ بیٹوں کی آپ کے جذبے ختم نہیں تو میں نے کہا نہیں طرفان بڑھ گیا میں تو ٹکرانے کو تیار ہوں ماشاءاللہ بھگا آپ اسلام مت رکھیں میں چاہوں گا حسان بھائی آخری آخری ہمارے پرام کی اختام میں آپ کو مناجات پیش کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے حسان بھائی بہت شکریہ آپ کا میں میڈم نورین اسلام صاحبہ آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ آئیں میری بزمی عقیدت میں اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستر زندگی عطا فرمائے ایک بات ضرور کہوں گی جو آپ کے سینل کو دیکھتے ہیں سپیشلی رمضان ٹرانس میشن میں آپ پرگرم کرتے ہیں مجھے بلاتے ہیں میں تمام اس عوام سے جو چاہت رکھتی ہے چودری اسلام سے اور مجھ سے صرف میری لئے دعا کریں اللہ پاک آپ کو اپنی امان میں رکھیں آمین فائدہ کمران آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ آئیں حسان بن خرشید آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ آئیں میں تمام دیکھنے والوں سے کل تک کے لئے اجازت چاہوں گا آپ نے دیکھی آج کیا ہماری اسپیشلی ٹرانس میشن جو کہ ہم نے ہمارے تمام شہداء اکرام کو ہم نے اس کا سوا پہنچاتے ہیں اور اسپیشلی چودری اسلام فاؤنڈیشن اور اسپیشلی چودری اسلام صاحب کو کی روح کو ہم بیش کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اللہ پاک جنرد اور فردوس میں ان کو آلہ سے آلہ مقام عطا فرمائے کل تک کے لئے اپنے میزوان شہداز سعیدی کو اجازت دیں کل اسی وقت اسی چینل پر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ